اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ناج پر ڈاکومنٹری اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کمال کے کچن گاجٹ جو کہ آپ کی کچن کی لائف کو اور بھی آسان اور انٹرسٹنگ بنانے والے ہیں تو چلیے بینہ ٹیم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے لاتے ہیں اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو ہر روز نمبر ایک پر آتا ہے چیز چوپر یہ ایک کمال کا کچن گاجٹ ہے جو کہ چیز کو پتلی پتلی سلائسیز کاٹنے کا کام کرتا ہے اس گاجٹ کو استعمال کرنا کافی آسان ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز کی ٹکیاں اس میں فکس کرنی ہوتی ہیں اس کے بعد اس کے ہنڈل کو پریس کر کے آپ اسے چیز کی پتلی پتلی سلائسیز کار سکتے ہیں اور اس میں دیئے گئے رولر کو گماتے ہوئے آپ ان سلائسیز کی مٹائی کو کامیان زیادہ بھی کر سکتے ہیں سلائسر کے علاوہ آپ کو اس مشین میں ایک سپرائیڈنگ بلیٹ اٹیچمنٹ بھی مل جاتا ہے جس کی مدد سے آپ چیز کو سپرائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس چیز کو استعمال کرنے کا بعد آپ اسی گاجٹ میں سیف بھی کر سکتے ہیں نمبر دو پراتا ہے ایگ ٹائمر ایگ بوائل کرتے وقت لوگوں کو یہ ہمیشہ کنفیوزن رہتی ہے کہ ایگ کو کتنے ٹائم تک بوائل کرنا ہے اسی کے سلوشن کے لیے اس ایگ ٹائمر گیڈٹ کو بنایا گیا ہے ایگ کی شیپ کی طرح دکھنے والے اس گیڈٹ کو ایگ کو بوائل کرتے وقت اسی کے ساتھ ہی اس کے برتن میں ڈال دینا ہوتا ہے اس ایگ ٹائمر میں تین انڈکیٹر دیئے گئے ہیں جن کی مدد سے ایگ کو سوفٹ میڈیم یا پھر ہارڈ بوائل کیا جا سکتا ہے بوائل کرتے وقت اس گیڈٹ کا ٹائم کے ساتھ ہی کلر چینج ہوتا رہتا ہے جس سے آپ ایزیلی پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایگ کتنا بوائل ہوا ہے نمبر تین پر آتا ہے لیمن سپریئر یہ بھی ایک کمال کا گیڈٹ ہے جس کے استعمال سے آپ لیمن کا جوس نکال کر اسے آپ ایک سپریئر کی طرح استعمال کر سکتے ہیں اس گیڈٹ میں آپ کو لیمن کو دو حصوں میں کٹ کر اس کے جوسر کے اوپر گھومانا ہوتا ہے جس سے اس کا جوس نکل کر اس کی بوتل میں اکٹھا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس بوتل کو کلوز کر دینا ہوتا ہے پھر آپ اس لیمن سپریئر کا استعمال ڈریکٹلی کھانے پینے کی چیزوں میں کر سکتے ہیں نمبر چار پر آتا ہے سوپ ڈسپینسر پامپ یہ ایک لیکوڈ سوپ ڈسپینسر پامپ ہے جو کہ آپ کے برطن دونے کے طریقے کو تھوڑا اڈوانس بنا سکتا ہے برش کے اوپر سوپ لگانے کے لیے آپ کو برش کو اس سوپ ڈسپینسر پامپ پر رکھ کر اس سے پوش کرنا ہوتا ہے جس کے بعد لیکوڈ سوپ برش پر لگ جاتا ہے یہ گیڈٹ برطن دونے کے کام کو تو تھوڑا ایزی بناتا ہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہر بار ایکول کوئنٹی میں سوپ کو برش پر لگاتا ہے جس سے آپ کے سوپ کی کافی بچت ہوتی ہے نمبر پانچ پر آتا ہے چوپ ٹو پورٹ نارمل چوپنگ بورڈ پر جب آپ ویجیٹیبل کاٹتے ہیں تو انہیں ڈریکٹلی پورٹ میں ڈالنے پر وہ پورٹ سے باہر گر جاتی ہیں لیکن اس چوپ ٹو پورٹ چوپنگ بورڈ کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اس پر ویجیٹیبل کو کاٹنے کے بعد اسے فولڈ کر کے ویجیٹیبل کو آسانی سے پورٹ میں ڈالا جا سکتا ہے نمبر چھے پر آتا ہے ٹرائی سکیل یہ ایک کمپیکٹ ڈیجیٹل سائلز فولڈنگ ویٹ سکیل ہے اس کا استعمال خانہ بناتے وقت انگریڈینٹ کی صحیح مقدار جاننے کے لیے کیا جاتا ہے بہت ساری ایسی ڈیشیز ہوتی ہیں جن میں انگریڈینٹ کی اگزیکٹ کوئنٹیٹی بہت ہی ضروری ہوتی ہے اگر آپ کے پاس یہ ٹرائی سکیل ڈوائس ہے تو آپ کھانے میں انگریڈینٹ کی مقدار کو اگزیکٹ کوئنٹیٹی میں ناپ کر ڈال سکتے ہیں اور ایک پرفیشنل شف کی طرح پرفیکٹ ڈیش تیار کر سکتے ہیں نمبر سات پر آتا ہے اپل کورن اس چھوٹے سے گیجر کی مدد سے آپ اپل کے بیچ کا انوانٹیڈ حصہ کافی آسانی سے ہٹا سکتے ہیں اس گیجر کو گھوماتے ہوئے آپ کو اپل میں ڈالنا ہوتا ہے اور اسے باہر نکالنے پر اپل کے بیچ والا حصہ اس کے ساتھ ہی باہر نکل جاتا ہے جس کے بعد اپل کو ایزیلی کٹ کر کے کھایا جا سکتا ہے نمبر آٹھ پر آتا ہے اویل سپریئر ایک اویل سپریئر کا ہر کچن میں ہونا بہت ضروری ہے اس چھوٹے سے اویل سپریئر میں آپ کو سب سے پہلے اویل کو فیل کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی کیپ کو لگا کر اسے بار بار پریس کر کے اس میں ائر پریشر بنانا ہوتا ہے جس کے بعد آپ اس اویل سپریئر کا استعمال کافی آسانی سے کر سکتے ہیں اس اویل سپریئر کے استعمال سے آپ کم سے کم آئل یوز کر کے کسی بھی فوڈ کو آسانی سے کوک کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اویل سپریئر کو استعمال کرنے سے اویل ایکول کونٹیٹی میں برطن یا فوڈ پر لگتا ہے جو کہ گریل فوڈ یا پرانٹھے بنانے کے لیے سب سے بیسٹ ہے نمبر نو پر آتا ہے میجک پریس یہ ایک تھری ان ون ملٹی پرپس پریس انڈ جوسر ہے اس میں آپ کو تین الگ لگ جالیاں مل جاتی ہیں یہ پریس دو حصے میں بنایا گیا ہے جنہیں آپس میں ملا کر انہیں چلانا ہوتا ہے آپ اس پریس میں پٹاٹو کریش کر سکتے ہیں بیسن کی گھٹیاں بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں نوڈل بھی بنا سکتے ہیں اور اس گیجٹ کو ایز جوسر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ اورنج گریپس اور انار جیسے سوفٹ فروٹ کا جوس کافی آسانی سے نکال سکتے ہیں نمبر دس پر آتا ہے انفیوزر بوتل انفیوزر بوتل کی مدد سے آپ گھر پر ہی ایزیلی فروٹ فلیور ڈرنک بنا سکتے ہیں ان بوتل کے اندر آپ کو ایک جالی دار چھوٹی بوتل مل جاتی ہے اس بوتل میں آپ کسی بھی فروٹ کو چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں اور پھر اس بوتل کو اس کی مین بوتل میں ڈال کر اس میں پانی بڑھ دینا ہوتا ہے جس کے بعد ان فروٹ کا فلیور اس پانی میں آئیسا آئیسا مل جاتا ہے اور اسی طرح سے تیار ہوتی ہے ایک پیورہ ہائی جانیک فروٹ فلیور ڈرنک جو کہ گرمیوں کو دنوں میں آپ کی صحت کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو دوستو ان میں سے کون سا گیجٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں فٹا فٹ کمنٹ کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں ٹیک کیر اللہ حافظ